بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراب ٹی ویجن ٹی وی وجودہ حکومت کو آئے ہوئے ایک مہینہ ہونے کو ہے ابھی تک جو وزیراعظم ہیں شباز شریف و قوم سے خطاب نہیں کرسکے ابھی تک وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تیع نہیں کرسکے ابھی تک کسی ملک نے ان کو پیسہ نہیں دیا کہ وہ اپنا نظام چلا سکے ابھی تک وہ فیول پرائسز جو ہیں ان کو ان کے سبسیڈی ختم نہیں کرسکے ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں کرسکے اور اتنی جلدی میں آ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے ملک کے لیے کیا سے کیا کر دینا ہے مہنگائی ختم نہیں کرسکے اور الٹا مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ سارے جو صورتحال ہے یہ اس موجودہ حکومت کی ناہلی کو ثابت کرتی ہے پرابلم کافی سارے ہیں ایک پرابلم یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف ہیں کہ شباز شریف ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل ہیں کہ اساقڈار ہیں یعنی جب تک یہ فیصلے نہیں کریں گے کہ کون کون جو کون ذمہ دار ہے تب تک یہ کام چلے گا نہیں دوسرا جو شباز شریف ہیں وہ بنیادی طور پر ایک فرنٹ مین کی طرح کام کر رہے ہیں پیچھے اتنی ساری پارٹیاں ہیں ان کو انہوں نے پہلے تو مہینہ یہ لگ گیا کہ ان کو کیا کیا دینا ہے کیا کیا نوازنا ہے کیا کیا وزارتیں دینی ہیں کیا کیا ان کو ابلائج کرنا ہے ابلائج کرنے کا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس ٹائم بھی بہت تھوڑا تھا اور پبلک کو پاکستان کو یہ بہت بڑے جو ہے نا وعدے اور نعرے لے کر کے آئے تھے کہ ہم آئیں گے اور پتہ نہیں مہنگائی ختم ہو جائے گی پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ جو ہے نا لوگوں کا بھلا ہو جائے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے کیونکہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پر اب عوام کا شکار ہے سٹارک سینج کو لیجئے آپ کسی بھی بزنس کمیونٹی میں آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ابھی کیاس کی قفیت کے اندر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا الیکشن ہوں گے کہ یا کیا ہوگا یا یہ تجاج ہوگا جو تو عرباب اختیار کو چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اس ملک کے معاشی مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وقت کی امپورٹس کا احساس کریں یہ چند سیاستدان جن کے ہاتھ ملک لگیا ہوا ہے اگر انہوں نے اور وقت ضائع کیا تو ملک کا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا اور لوگ اور ایک پریشانی کا شکار ہوں گے اور شاید ملک ابھی افورڈ نہیں کر سکتا یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوگ پھر کچھ بھی نہیں دیکھتے اور اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو لیکن اس کو پورا ٹائم ملنا چاہیے جو یہاں پہ ہوا جیسے ایک حکومت کو چلتا کیا گیا اس کا نقصان جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے اور جن لوگوں نے جن لوگوں نے حکومت سنبھالی ہے یا جو گروپ حکومت کر رہا ہے اس میں پیوس پارٹی بھی ہے پی ایم ایل این بھی ہے یہ لوگ بڑے چیمپئن جو ہے نا وہ تصور کیا جاتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں آئیں گے اور حالات کو اقدم سے سنبھال لیں گے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلا جائے گا اور جو لوگ ان کو لے کے آئے وہ بھی پریشانی کا شکار ہے اور جو آئے ہیں وہ خود پریشانی کا شکار ہے کہ آپ وہ کریں تو کیا کریں کیونکہ بہت سائے لوگوں کا انٹرسٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقدار کے طرح سے ہوئے تھے اپنے کیسز بھی انہوں نے حل کرانے تھے اور اقدار بھی انہوں نے حاصل کرنا تھا اور ان کو یہی ویورٹ نظر آیا تھا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ اقدار کسا چمٹے رہیں گے اور اگر جلدی الیکشن نہ ہوئے تو سال سوال سال میں تو الیکشن ہوئی جائیں گے تو پھر ان کی جو کیفیت ہے وہ الیکشن میں بہت خراب ہوگی کیونکہ لوگ ان کو اس پورے تھوڑے سے وقت کے اندر دیکھ لیں گے کیونکہ اگر انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا تو پھر لوگوں نے جوتے مارنے ہیں اگر انہوں نے وہ نہ کیا تو حکومت چلنا مشکل ہے تو ہر حوالے سے یہ کا حکومت جو ہے وہ آب ایل مجھے مار والی کیفیت میں گھیر گئی ہے اور ابھی تک شباہ شریف نے خطاب نہیں کیا ابھی تک اس نے جو وزیراعظم پاکستان کی حیثیت سے کوئی کلائریٹی نہیں دی ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کو گندم آٹھا مہنگا ہونے کا ڈر پڑ گیا ہے چینی کے لالے پڑنے والے ہیں ڈیزل کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور کھادو وغیرہ کہ اس کے سن کے مسائل ہوں گے تو لوگ تنگ ہو جائیں گے لوگوں کا اتنا بڑا ٹیمپرامیٹ ہے نہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کے پائے کے ایکنامک ایکسپرٹس نہیں ہیں کسی بھی حکومت کے پاس جو کہ اس کیفیت سے حکومتوں کو لے کے چل سکے اور یہ جو سیاسی بڑے بڑے بول بولنے والے ہیں یہ جو ہے نا اور نقصان کرتے ہیں کہ جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو ہائی کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے کیا کہ ہم تو بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم تو پتہ نہیں کہ لوگوں کے لئے کیا نکال اس میں سے سلوشن نکال دیں گے حل نکال دیں گے الٹا حل نہیں نکلا الٹی مہنگائی بڑھ گئی ہے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیفیت اس صورتحال میں ان کے لئے کیا ہے یعنی ملک کے اندر ان کے لئے کیا ایسی چیز ہے کیا ایسی اٹریکشن ہے جس کی ویسے وہ ملک سے امید وابستہ کرے کہ ملک میں آنے والے دور میں حالات اچھے ہوں گے اللہ کرے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو خیال آئے ان کو اس چیز کی کا احساس ہو کہ کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اور اس کا اس کا کتنا بڑا خمیازہ پاکستان کو بغدنا پڑ رہا ہے اور بغدنا پڑے گا یہ بہت تکلیف دے صورتحال ہے لیکن جنوں کو نے بھی یہ سارا کھیل کیا سارا صورتحال کو اس نہش پہ پنچایا وہ ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی کیونکہ اگر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے اندر جس جس کا جو جو قصور ہوگا وہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اگر ہم سری لنکا کے حالات دیکھیں تو ہمیں تو خوف آتا ہے کہ اگر لوگ اس طرح نکل آئے آپ سوچئے تو پھر کس کا بلا ہوگا اور کس کو عزت ملے گی اور کس کو جو ہے نا وہ آوے آوے اور جاوے جاوے کے نعرے ملیں گے جوتے پڑیں گے اور بہت ہی بری صورتحال ہے اللہ نہ کرے کہ پاکستان اس طرف جائے تو اس حکومت کو چاہیے کہ یہ اگر کچھ کر سکتی ہے تو فوری علانات کریں فوری پولیسی ڈیسین دے لے اور لوگوں کو کلیریٹی دے اگر نہیں کر سکتی تو اس کو بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ الیکشن کی طرف چلے جائیں تاکہ یہ جو مشکل فیصلے کریں گے اس کا نقصان انہی کو ہوگا جب کچھ چیزیں مہنگی کریں گے تو لوگ تو 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 پہلے ہی کر رہے ہیں اور کریں گے تو ان کو سیاسی طور پر مار پڑے گی آگے الیکشن میں جائیں گے تو لوگ تو جوتے ماریں گے کہ آپ نے تو مہنگائی روش پہ کر دیا جتنا مرضی کہتے تھے کہ پچھلی ایک اکمہ زمد آ رہا ہے وہ تو پھر پچھلی ایک اکمہ تو بھی کہتی تھی کہ اس سے پچھلی ایک اکمہ زمد آ رہا ہے تو وہ لوگ نہیں مانتے ہوتے جو آخر میں جو یہ آئیں گے آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر سارا ملبہ گرے گا اور اس سے بہتر آئے کہ یہ فوری طور پر الیکشن کی طرح جائیں تاکہ ملک کے اندر ایک پولیسی کلیر پولیسی جو بھی اگلا وزیراعظم آئے یا یہ آئے یا عمران خانہ یا کوئی بھی آئے وہ کلیر پولیسی دے لوگوں کو پتا ہو اور پان سال تک پھر کوئی اس طرح کا سیاتی تجربہ نہ کرے اور نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نیوٹریریٹی کا مزارہ کرے جس سے ملک کو بہت بڑا نقصان نہ ہو اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکے اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈیلیکشن پہ لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں ساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح زنویش کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے پروپٹی ویژن ٹی وی دیکھنا بہت بہت شکریہ